بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں لاہور کی جانب تو آپ نہیں پہنچ سکتے لاہور جی ٹی روڈ پر سے بھی آپ نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ بہت زیادہ ٹرافک ہے لاہور شہر کے اندر بھی کئی جگہوں پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں جو جلسہ گاہ ہے اس کے اردگرد بھی اس کے اطراف میں بھی کنٹینر ہیں اور لوگوں کی وہاں پر جو آمد ہے اس کو مشکل سے مشکل ترین بنایا گیا ہے یعنی منافقت پنجاب حکومت نے یہ کی ہے کہ جلسے کے لیے نو سی دیا ہے بڑا لیٹ نو سی دیا ہے ایک ایسی جگہ پہ دیا ہے جہاں پر انتہائی گند ہے بدبو ہے جو منڈی مویشیاں ہیں اور پھر وہاں پر جو اردگرد جو سڑکیں ادھر جاتی ہیں ان کو بھی کنٹینرز کے ساتھ رکا گیا ہے رات گرفتاریاں بھی ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی یہ پروپاگنڈا اور بہت سارے جو لائک مائنڈڈ چینل ہیں وہاں پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب بلکل سڑکیں کھلی ہیں اور مریم یہ عظمہ بخاری کی جو پریس کانفرنس میں بھی دیکھ رہا تھا خصوصی طور پر ریپورٹرز جو تھے جو جن کے بارے میں علی امین گنڈاپور کہتا ہے کہ یہ لفافیں ہیں وہ ان کے سوال اس طرح سے تھے میں ابھی ریلوے روڈ اور چبرجی چوک اور پریس کلب اور مال روڈ اور وہاں سے میں گھوم پھر کے آیا ہوں ہر چیز کھلی ہے تو یہ بیان فرمائیے کہ جو کاروبار وہاں پر کھلے ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ کیا بدباس کر رہی ہیں تو اس نے کہا ہم موجود ہیں تو یہ اس طرح کے منافقانہ روئیوں سے الزام لگا رہی ہیں علی امین گنڈاپور پر کے وہ سرکاری وسائل لے کے آ رہے ہیں اور لیکن یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے ہم نے کنٹینرز کو رکھا ہے اختیارات استعمال کر کے ہم نے وہ جو تمام غیر قانونی کام ہیں ان کو کیا ہے اور رکاوٹوں کو ڈپلائی کیا ہے تاکہ جلسہ جو ہے وہ ناکام ہو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جلسہ ابھی سے ہی جو لوگوں کی فوٹیجز آ رہی ہیں جس طرح لوگ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پورا لاہور جلسہ گاہ ہوگی اور یہ اپنی بھرپور ہمت اور کوشش کے یہ جلسے کو نہیں روک سکے مجبوراں ڈر کے انہیں اجازت دینی پڑی لیکن یہ جو راستے رکاوٹیں ڈالی ہیں انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ لوگ اس سے کم ہو جائیں گے لیکن ایسا مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا ہر شہر سے کافلے پہنچ رہے ہیں انہوں نے شہر میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے کوئی انٹرنیٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے وہاں پر ٹیلی فون سروس بھی اردگرد سسپینڈڈ ہے اور جب انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ گوگل کے ذریعے اگر آپ کہیں پھنس گئے ہیں آگے تو ری راؤڈ بھی نہیں کر سکتے آپ کو دوسرا راستہ بھی نہیں مل سکتا اگر آپ باہر سے آئیں یہ تو اور پھر ایک اور جو بات کہی عزمہ بخاری نے کہ جی ہم جلسے میں سے اشتہاریوں کو گرفتار کر لیں گے مجرموں کے میسج نہیں چلانے دیں گے ان کا اشارہ حماد حضر کی جانب تھا ان کا اشارہ علیہ امین گنڈاپور کی طرف اور بہت سارے پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ لیکن علیہ امین گنڈاپور ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ نکلے ہیں پہلے انہوں نے سوابی سے نکلے اٹک پل کروس کیا پھر اسلام آباد کروس کیا اب جب میں یہ آپ کو کر رہا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو تو وہ چکری کروس کر کے آگے کلر کہار کی طرف وہ پہنچ گئے ہیں شام چھ ساڑھے چھ بجے تک اگر راستہ آگے کلیر ملا تو ان کا کافلہ جلسہ کا پہنچے گا لیکن جس طرح سے رکابٹیں ڈالی گئی ہیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہنچیں گے ہر حال میں لیٹ پہنچیں گے اس لیے جلسہ تاخیر تک جاری رہے گا اور آج اس میں جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جب علی امین گنڈاپور نے وہاں پر عبوری زمانت کے لیے رہداری زمانت کے لیے وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اشتہاری نہیں ہے علی امین گنڈاپور ان کو اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ یہ الیکٹر نمائندے ہیں یہ ایک صوبے کے الیکٹر چیف ایگزیکٹیو ہیں یہ کہاں سے اشتہاری ہو سکتے ہیں یہ کہاں پہ چھپ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے پورے پنجاب کی جو ایڈمیسٹیشن ہے یہاں پر جو عدلیہ ہے جو یہ دہشتگردی کی عدالتیں ہیں ان سب کو ایکسپوز کیا پشاور ہائی کورٹ نے اور جو خبریں ہیں جو آ رہی ہیں کہ اگر انتظامیہ نے پنجاب کی وہاں پر جلسہ گاہ میں سے کسی کو پکڑنے کی کوشش کی تو پھر صورتحال جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اشتہار دلائے جا لوگوں کو جب ان کی لیڈرشپ کو پکڑا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت اپنے کارکنوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے پر امن رہنا ہے پہنچنا ہے جلسہ گاہ پر اور وہ رکافتیں توڑتے ہوئے جلسہ گاہ کی طرف پہنچ رہے ہیں اب دوسری جو امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عزیر بھنڈاری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے اس لیے کہ سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سپیکر نے یہ خط لکا چیف الیکشن کمیشنر کو کہ جی آپ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہو چکا ہے نیا اور اس لیے آپ مخصوص نشستیں جو ہیں اس کی نظر سے آپ دیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے نہ دیں تو بھنڈاری صاحب نے پٹیشن دائر کیا ہے کہ سپریم کورٹ وضاحت کرے کہ یہ جو اب انہوں نے آرڈیننس اب جو ایکٹ کیا ہے یہ بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے اس پر بالکل کسی طرح سے بھی اثر انداز نہیں ہوتا اور وہ جو سیٹے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے منصور علی شاہ صاحب نے کل ایک ٹیکس کیس میں بڑا دبنگ فیصلہ تحریر کیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کے ماضی سے اگر کسی قانون کا اطلاع کرنا ہو تو وہ آئینی منظوری سے مشروع ہوتا ہے یعنی اگر آپ آئین کی امنڈمنٹ نہیں کرتے تو کسی بھی ایکٹ کا اطلاع آپ ماضی سے نہیں کر سکتے وہ مستقبل کے لیے تو ہو سکتا ہے اور یہ بھی انہوں نے وان کیا کہ اگر آپ اس طرح معاملات کو ہنڈل کرنا شروع کریں گے تو پھر بہت سارے معاملات کھل جائیں گے اور جو پرانے حل شدہ جو حل ہو چکے ہیں جو ایشیوز وہ دوبارہ وہ فریم ہو جائیں گے لیکن جو کرامت و زیر بھنڈاری ہیں یہ دوبارہ واپس پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ سی وضاحت کے لیے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو پروسیجر انڈ پریکٹس ایکٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس منصور علی شاہ صاحب نے شرکت نہیں کی منڈے کو دوبارہ اجلاس بلائے گیا ہے اور امید یہی ہے کہ وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے اس کے علاوہ شہر میں مختلف اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ بعض ججز کے رہائش گاؤں پر ججز کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں کیونکہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اب آج ایک اور جو منافقانہ پیش کرش کی گئی ہے مبینہ طور پر وہ سپریم کورٹ باہر کی طرف سے یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایکٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی بنائن سی پریسٹیز جاری کی ہے بڑی انتہائی منافقت کا ایک طرف تو کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ قابل قبول نہیں ہے لیکن جو وقلا برادری جس طرح سے اس پر رییکٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ باہر جو ہے یہ ایسوسییشن جو ہے یہ انڈر انفلوئنس ہے یا اس کا تعلق جو آسمان جانگیر گروپ کے ساتھ ہے اور وہ آزم نظیر تارر اور احسن بھون کا گروپ ہے تو جو سپریم کورٹ باہر کے صدر بھی ہیں وہ اپنا وزن جو ہے وہ اس وقت انہوں نے ڈالا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پلڑے میں تو ایک منافقانہ سی پریسٹیز جاری کیا اور اس کی غالبن وجہ یہ ہے کہ اگلے مہینے سپریم کورٹ باہر کے پریزیڈنٹ کے الیکشن ہے تو مختلف بعض کے انتخابات ہو رہے ہیں اور وقلا کی بڑی جو تعداد ہے وہ ان ترامیم کو اور قاضی صاحب یہ جو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو مستند کر چکے ہیں تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اتنا نیکڈلی قاضی فائز عیسیٰ سامنے کھل کے آیا اور یہ حکومت آئین کی پامالی کر رہی ہے کہ جو ان کے اپنے گماشتے ہیں جو ان کے اپنے چیلے چانٹے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اس وقت ایک مشکل ہو گیا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو اور حکومت کی ان چیزوں کو انڈورس کر سکے یا پبلیکلی اس کو ڈیفینڈ کر سکے تو یہ صورتحال ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتے ہیں جلسے کی بھی اور دوسرے ڈیویلیمنٹس کی تب تک اللہ نکمہ